تو یہ جو فرنٹ ایلیویشن ہے نا اس کی میں نے ڈرائنگ بنا لی ہے آپ کو سکرین پہ 3D ڈرائنگ نظر آ رہی ہوگی یہ والا جو ایریا ہے نا اس میں تھوڑا سا گیپ ہے یہ میں نے سٹیپس کر لی ہیں ان میں کتنا کتنا گیپ ہوگا جو سٹارٹ والی جو ایلیویشن ہے 3D میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیدان گیپ ہے جو فرنٹ والا ہے اس میں تھوڑا سا گیپ ہے پھر سینٹر والے میں گیپ ہے مطلب تھوڑا سا پیچھے پیچھے کر کے ہے تو اس حساب سے میں نے تھوڑا سا ڈرائنگ کر لیا ہے کہ کتنا مجھے ہائٹ چاہیے اور ہائٹ جو ہے نا ٹوٹل میں چاہ رہا ہوں کہ جو بیلڈنگ کی ہائٹ بنے وہ سیونٹین سنٹی میٹر اس سائٹ پہ اور ٹوٹل تقریباً بیس سنٹی میٹر تک جو یہ ٹپ ہے نا یہ بیس سنٹی میٹر تک جائے اسلام علیکم جی ویلکم پو اپسوڈ نمبر تھری ہمارے ہانٹیڈ ہاؤس کی فرنٹ ایلیویشن میں نے جو کی ہے نا وہ بیسیکلی ابھی میں نے یہ والا پارٹ ہے نا سائڈ والا اس کے لئے کی ہے اب اس درائنگ میں میری کوشش ہے کہ اس کی ہائٹ ٹوٹل جائے بیس سنٹی میٹر تک اور اس میں جو ٹرکی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بیلڈنگ میں نے ابھی آپ کو 3D انیویشن میں بھی دکھایا تھا ابھی آپ کے ساتھ پھر بھی چل رہا ہوں گا سکرین پہ یہ فرنٹ والا پارٹ یہ سینکن اور یہ تھرڈ یہ تھوڑا تھوڑا یہ پہلے آگے ہے یہ تھوڑا سا پیچھے ہے یہ تھوڑا سا پیچھے ہے تو یہ ٹرکی پارٹ ہے لیکن میں سٹارٹ کروں گا اسی سے یہ والا میں دھانچہ بناتا ہوں جب یہ بن جائے گا نا تو پھر ریفرنس پوائنٹ مل جائے گا اور پھر میں اس کے پیچھے پیچھے لگاتا جاؤں گا تو ایزی ہوگا اب اسٹارٹ کرنا ہے اس کو دھانچے کو بنانے سے تو بسم اللہ کرتے ہیں یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے یہ والا اب یہ ٹوٹل تقریبا میں بنانے رہا ہوں میں نے ایک زیک اس پیج پر پیمائشیں کی ہیں تو بارہ سنٹی میٹر کے دو پیس چاہیے ہیں پھر ان کو جوائن کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ دو کٹتا ہوں اور پھر اس کے سینٹر والا پیس کٹتا ہوں اچھا میں نے یہ دو پیس کٹ تو کر لیا ہے لیکن میں نے جلدی جلدی میں نے ایک کٹ کر دیا یہ مجھے چاہیے تھے بیسیکلی یہاں تک لیکن میں نے اس کو چھوٹا کٹ دیا میں نے سوچا نہیں یہ ہوتا ہے جلدی کا نتیجہ تھوڑا سا ایک دو سنٹی میٹرز زیادہ کٹنا ہے اس کو تو یہ رہی رہی ہیں ہمارے فائنلی دونوں پیس اب اس کے پار میں نے صحیح کٹے ہیں یہ پورے پورے آ رہے ہیں اب کٹنا ہے ایک پیس کچھ اس طرح اور ایک پیس کچھ اس طرح تو اس کو مینویلی مجھے مارک کرنا پڑے گا کہاں جا کے برابر ہو رہے ہیں ابھی میں اس کو مارک کر لیتا ہوں یہ کٹ لگانا ہے یہ آگے جی ہمارا یہ والا پیس اب پتہ ہے یہ اس کے ساتھ پیس بچائے نا یہ والا اسی کو میں یوز کروں گا لیکن یہاں سے کٹ کروں گا بلکہ ایس سے آئے گا یہاں سے کٹ کر کے تاکہ دونوں پیس برابر ہو جائیں تو بھائیہ فائنلی دیس اس ڈن اب یہ والا میں پھر سے دکھا دوں یہ والا پورشن ہے اب اس کو الفی لگاتا ہوں اور الفی جب لگ جائے گی نا تھوڑا سٹرکچر سمجھ آ جائے گا اور پھر میں یہ والا پیس جوڑوں گا اور پھر اس کے پیچھے والا جو ایریا ہے نا یہاں پہ نظر نہیں آ رہا گا 3D موڈل میں آپ کو باتا جلے گا یہاں سے پیچھے ایک اس کی چھوڑی بیس بنی ہے جس کی میں نے میرمنٹ کی ہوئی ہے اور یہ چھ سینٹی میٹر کا باکس بنے گا تو اس کو الفی سے جوڑتا ہوں اس کو جوڑنے کے لیے نا میں پہلے اس پہ ماسکنگ ٹیپ لگا رہا ہوں کیونکہ میں نے اس کو ابھی اٹھانا ہے تو اٹھانے میں یہ نہ ہونا کیونکہ انگل و انگل خراب ہو جائے میں نے نیچے یہ رکھ دی ہے تاکہ انگل ہمارا سیدھا رہے اور اوپر یہ لگا گے پھر اٹھاؤں گا تو پھر ٹینشن نہیں ہوگی اور ایسے ہمارا پیس اٹھ جائے گا کچھ اس طرح سے میں ان کو اٹھا لیتا ہوں اور چھوڑنی نہ ہوئے پکہ ہو جائے دری اب ان کو کرنا ہے ٹرل ایسے اب اس پہ لگے گی الفی الفی میں نے لگا دی ہے اور اب اس کو میں ایکسٹر سیکیورٹی کے لیے سٹیپل گن بھی کر دیتا ہوں تاکہ ٹینشن ہی مکے تو پہلا پیس ڈن ہو گیا ہے جو کہ یہ والا فرنٹ بنے گا ابھی آپ کو سائیڈ پر 3D موڈل نظر آ رہا ہوگا ابھی جو باکس ہے نا سائیڈ والا جو اس کا باکس بننا ہے وہ بنا لیتا ہوں تاکہ یہ ایک دب سٹینڈ کر جائے پھر اس کے ساتھ اٹیشمنٹ کرتا جاؤں گا یہ بن رہا ہے 9.6 سینٹی میٹر اور ابھی جہاں مجھے زیادہ ایکوریسی چاہیے ہوگی وہاں پہ تو میں کٹ کروں گا لیکن جہاں پہ تھوڑا بہت کام جل سکتا ہے وہاں پہ اس کے ساتھ کیونکہ جلدی کرتا ہے تو ابھی اس کا استعمال کرتے ہوئے اس کو میں فکس کروں گا کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ پتہ چل جائے گا بلکل نائنٹی ڈگری میں آ رہا ہے تو ادھر اس کو میں فکس کر دوں گا تھوڑی بہت الفی لگانے سے وہ اس سے نا کھچ پڑ جاتی ہے تو وہ اس سے نہیں پڑے گی تو بلکل نائنٹی ڈگری پہ آئے گا یہاں پہ جا کے الفی لگا دیتے ہیں الحمدللہ this is done اب اس کی بیک والا پورشن بناتا ہوں یہ آگئے ہیں یہ سارے پیسز اب بسم اللہ کر کے ان کو جوڑنا شروع کرتے ہیں بینا کسی بادشاہت کے کیونکہ لیٹ بہت ہو رہا ہے ساری چیزیں ڈیٹیل میں کروں گا تو بس پر بات ہی ہو سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں تک done ہو گیا ہے اب میں سائیڈوں مالے پیسز لگا رہا ہوں جو کہ اس کے اندر فکس ہوں گے جس سے یہ بلکل ہی فیٹ ہو جائے گا الحمدللہ انشاءاللہ بسم اللہ ساری چیزیں پڑھ کے شروع کرتا ہوں کیونکہ میں نے کوشش بڑی کیا کہ بہت ہی ایک اور اسی کے ساتھ پیس کٹ ہوں اور کوئی مسئلہ ہمیں دیکھنے کو نہ ملے تو بھئی الحمدللہ بیللنگ کا پہلا جو سٹرکچر ہے دھانچہ ایک کونکہ وہ بن گیا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ اٹیج کرتا جاؤں گا اور پوری شکل نکلتی آئے گی ابھی آپ پتہ ہے کون سا ہے اب میں نے سینٹر والا جو پیس ہے اس کا دھانچہ بنانا ہے اور مجھے یاد آئے بھائی کمنٹس میں پوچھ رہے تھے کہ یہ جو ڈریل ہے یہ آپ نے کہاں سے لی کتنے کیلئی اچھا کہاں کتنے کیلئی میں آپ کو نا میں چیزیں لیتا ہوں ایک ویب سائٹ ہے بھوٹر انٹرپرائزز کے نام سے ان کا سٹور ہے بسکلی لاہور بیس تقریباً اور جو دراز پہ ہے نا کیا بولتے ہیں فلیکشپ سٹور انکو کا وہ بھی ہونک ہے ان کی ویب سائٹ ہے ویب سائٹ پر ورس ایپ کا نمبر بھی ہے اور ان کی ویب سائٹ پر یہ دو آپشن موجود ہیں ایک تھوڑا سستا ہے ایک تھوڑا مہنگا ہے ویسے جو یہ منی ڈریل ہوتی ہے یہ اس سے سستی بھی مل جاتی ہے لیکن بھائیہ میں ان کو یوز کرتا ہوں پراپر برینڈ آپ کسی اور برینڈ کی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ برینڈ کی جو چیز ہوتی ہے وہ کمال ہوتی ہے اس کی میں پورا آورویو دوں گا اس میں کیا کیا ہے کیسے کیسے یوز ہوتا ہے لیکن آپ نے پرائیس کا پچھا اور کہاں سے butterenterprises.com ویب سائٹ ہے یا دراز پہ آپ ان کو کا flagship store سرچ کریں گے وہاں پہ آپ کو مل جائے گا بٹ سے پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ابھی شروع کرتے ہیں middle section اچھا اب یہ والا جس side والا پیس پہلا corner ہے یہ چار سنٹی میٹر فرانٹ سے پیچھے لگنا ہے اور جو middle والا section ہے وہ اس سے بھی 2 سنٹی میٹر پیچھے جرے گا تو اس کا جو structure ہے نا یہ آگا ہے ہمارے پیسز اب ان کو جوڑنا شروع کرتے ہیں اب میرے پاس front اور back کے ہیں center والے نہیں ہیں فرانٹ والے دو دو پیسز کو جوڑ دیتے ہیں پھر دیکھیں گے کہ center میں کتنی space چاہیے same وہی old way 90 degree angle دیکھوں گا اور اسی سیٹ سے لگا لیتا ہوں اب یہ جو پیس ہے نا یہ میں نے سات سنٹی میٹر کا کاٹ ہے یہ والا اسی لیے کیونکہ جو وہاں پہ space ہے نا وہ سات سنٹی میٹر ہے تو بس یہی میری guide ہوگی میں اسی کے حساب سے یہ پیسز لگا دوں گا تو ہمارا کام فٹ ہو جائے گا الفی بسم اللہ اور یہ والی سائیڈ لگانے کے بعد فرانٹ اور بیک ریڈی ہو جائے گا اور پھر سنٹر والے پیس کی میرمنٹ کرتا ہوں کہ کتنی ہے اس دب جب میں الفی لے کے آئے ہوں نہ نئی الفی لے کے آئے ہوں مجھے لگ رہا ہے یہ پیسز دو نمبر ہے کیونکہ الفی سپورس تو جیسے ہی وہ لگاتے ہیں وہ پکڑ لیتی ہے جو پچھلی پہ تھی تھی نا وہ ایسی تھی اس کو لگانے کے بعد تھوڑی دیر دیکھنا پڑتا ہے کہ ہاں بھئی تیرا دل ہے پکڑنے کا پکڑے کی تو اس وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے تھوڑا سا یہ ایک ریڈی ہو گیا ہے اب اسی طرح اس کا ایک اور ریڈی کرنا ہے اچھا یہ پیسز ہو تو دن گئے ہیں میں نا پتے کیا کرنے والا ہوں میں نے یہاں پہ الفی لگا دیئے اور یہاں پہ نا لکڑی کا کچھرہ بھی ڈال کے اور الفی بھی لگا دیئے دا کہ پکا ہو جائے لیکن میں کچھ کہاں گیا اس پہ نہیں ہے اس طرح نا سٹیپل بھی لگا دوں گا اسے کیا ہوگا کہ اگر کوئی تھوڑا بہت کہیں ہیں الفی دھوگا دیتی بھی ہے تو سٹیپلر ہمارا پکڑے رکھے گا کام بھائی آپ فور پروف کریں گے کیونکہ یہ ہے مین ڈھانچا اسی کے اوپر سب کچھ چھوڑی چھوڑی ڈیٹیل لگنی ہے اگر یہ ایک دفعہ پکا ہو گیا ٹک گیا نا ٹک گیا تو پھر ڈینشن کی بات نہیں ہے سکتا ہے کچھ لوگ مجھے بہت پیرانویڈ سمجھیں کہ یار اتنی ساری اوپر چیزیں لگا کے اور پھر تو سٹیپل بھی کر رہے کیا کر رہے بھائی تو بھائی میں جو مجھے پہلے سے جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ آپ کا بھائی کبھی بھی کچھا کام نہیں کرتا ہے کام ہمیشہ پکا کرو تاکہ تسلی ہو یہ نہ ہو کہ چیز بنا دو اور پھر سوچتے رو تو کیا پتا ٹوٹ جائے کیا پتا کچھ بھائی ہو جائے تو اسی لیے بیٹر سیف دن ساری بسم اللہ جی یہ بن رہا ہے 8.9 سینٹی میٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم lc در آجا it should be 90 degree centigrade نہیں 90 degree centigrade نہیں 90 degrees گرمی تھوڑی ماں پر ہیں بھائی تو بھائی یہ وعلا باکس ہو گیا done یہ آئے گا یہاں پہ ابھی تھوڑا سا پائیڈی ہو رہا ہوگا کہ آخر میں کیا ہونے جا رہا ہے ابھی یہ وعلا جو ہے نا یہ وعلا سین اس کے نا ایک سائنس ہے مطلب ایک تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں ایک کرٹیکل پارٹ ہے ابھی آپ کو 3D الیویشن بھی نظر آ رہی ہوگی اس سائٹ پہ یا اس سائٹ پہ لگا دوں گا اس میں ایک تھوڑا سا نا کٹ بنا ہوا ہے اب وہ کٹ جو ہے نا وہ اس بیس کے اوپر کر کے پھر اس کو نیچے میں اٹیج کر دوں گا تو اس کٹ کے لیے اب مجھے تھوڑا سا کرٹیکلی سوچنا پڑے گا ابھی یہاں سائنس یہ لڑانی ہے کہ ایک پیس آئے گا یہاں سے پورا یہاں تک اور پھر ایک پیس ایسے لگے گا اور پھر ایک پیس ایسے لگے گا کیونکہ بیلڈنگ میں ایک ڈیزائن دینا ہے تو یہ تھوڑا سا کرٹیکل ہونے والا ہے یہ کچھ پیسز میں نے کٹ کی ہیں اب اس سے بیلڈنگ کی ایلیویشن آپ کا بھائی ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا ہے دعا کیجئے گا تو یہ کچھ اس طرح سے آئے گی اور ایسے تو جیسے 3D ایلیویشن میں ہے ایک یہاں پہ کھڑ کی ایک یہاں پہ کھڑ کی ایک ادھر کھڑ کی تو یہ پورا ایلیویشن بن جائے گی اور پھر اس کو نیچے اٹیج کروں گا اچھا یار ایک چھوٹا سا نا مس انڈرسٹینڈنگ کانڈ مسئلہ چھوٹا سا ہو گیا ہے لازٹ پارٹ جو میں بنا رہا تھا مجھے پتہ نہیں چلا اور اس میں نا موبائل کے بیٹری ختم ہو گئی تو وہ ریکارڈ نہیں ہوا ہے میں نے وہ لازٹ پارٹ پیس بنا لی ہے دس اس دا پیس اب یہاں پہ بھی ایسے ایسے کر کے سپورٹیں لگیں گی نا تو پوری وہ ایلیویشن بن جائے گی تو آج تک ہو گیا ہے یہاں تک ابھی آپ کو پوری ایلیویو دیتا ہوں کہ کہاں تک کہاں نہیں پہنچی ہے تو پہلے پہلے ہماری یہ والی ایلیویشن تھی جو کہ یہ کھڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ سینڈر والا پوائنٹ جنگوں کہ اس میں یہاں پہ ایک گیپ ہے تھوڑا پیچھے ہے تو یہ تھوڑا پیچھے کر کے ایسے آ گیا اور لاسٹلی دس ون یہ آپ ایلیویشن دیکھ رہے ہیں 3D موڈل میں آپ کو میں نے دکھائی ہے تو یہ والی ایلیویشن بنے گی یہاں پر کچھ اس طرح سے گھومیں گی اور یہ میں نیچے سے کور کروں گا یہ نہیں کیونکہ ہوا میں اڑری ہوگی آج کے لیے اتنا ہی آج بہت زیادہ پروگرس ہو گئی ہے مجھے لگا تھا شاید بیللنگ کے دو پارٹ بن پائیں گے لیکن تیسرا بھی کسی اب تک بنا لیا ہے اور ویڈیو کو لائک کر دیں بھائی کو فالو کر دیں کوئی سوال ہو تو کامنٹس پر لازمی پوچھ سکتے ہیں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں